جن کے خون عظیم ہیں جن کے خانواتیں اچھے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کو عزت دیں اگر کوئی آپ کے ہاتھ چومنے کی کوشش گھر ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ ایسے کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں بھائی آپ کی میرے بانے لیکن میرے بانے مجھے اتنے میرے رکھیں کوئی بات نہیں سو یہ فیر میں نے ایسے ایک بات اشارہ دے دیا ہے اس سے آگے نہیں کہوں گا اور علماء سے بھی یہ مزارش آپ کسی کا عدد کریں احترام کریں حد میں رہیں آپ بھی پہلے آپ اٹھا کر آسمانوں پر خون چاہتے ہیں اور پھر جب پسند نہیں آتا تو پھر پٹھ دیتے ہیں آپ بھی پہلے آپ بھی تو قدب الاختاب بناتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کے مجھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے ہی آپ اس کو بندہ لینے دیں تو آپ اپنے لیمٹس میں رہیں اللہ نے جو آپ کو عزت دیا میں کہا کرتا ہوں یہ کسی معلومی کو کس کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ویسے جنمن بات ہے یہ منصب امامت امام اور ختیم متوجہ منصب امامت یہ واحد وہ چیز ہے جو ساری زندگی نبی اقلم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فراج صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم سنت ہے اور آپ انتازہ کریں میں بعض اوقات بلکہ اپنے اسادسہ کو دیکھا ہے مشاہد کو دیکھا ہے کہ وہ امامت نہیں کرتے تھے میرے استاز شہر عدیس صاحب دنیا سے چلے گئے تو میں نے ان سے ایک دن از کیا مولانا عبداللطیق صاحب شادواہ کی مست کی تو ایک زمانے انہوں نے کسی کام سے اپنے علاقے میں جانا تھا دنیا ابھی تربینم تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری جگہ تکسی جمعہ بڑھا ہے تو میں نے کہا استازی مجھے تو آپ کی سامعید کا آڈینس کبھی پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں آپ جس طرح کے بزرگ ہیں متقی پریزکار ہیں وہ بھی ایسے ہوں گے تو میں تو ذرا دنیدار آدمی ہوں ظاہر ہے اس طرح کا تقوی پریزکاری والا معاملہ تو نہیں ہے تو خیر میں وہاں جب گیا تو مجھے ایک وہاں کے نمازی نے کہا کہ استاز صاحب اس مکبر پر بیٹھتے نہیں ہیں تو خیر میں نے کھڑے ہو گر دی اس کے بعد میرا ایکشننٹ ہو گیا تو میں نہیں کھڑے ہو گرتا زیادہ تو اس سوالے میں جب کر دی گفتگار باد میں جمعہ پڑھا دیا تو اگلے روز استاز صاحب جب کلاس کو تشریف لائے تو میں نے جب فارغ باد میں عرض کیا ان سے کہ استاز صاحب اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ممبر پر کیوں نہیں بیٹھتے تو استاز صاحب رونے لگے دو تین منٹ وہ روتے رہے میں بھی روتا رہا تو استاز صاحب مجھے فرمانے لگے عزت جی میں اس ممبر دن لائق نہیں وہ شیخ الحدیث جسے چالیس پچاس برس ہو گئے درس حدیث دیتے ہوئے اور وہ حقیقتا متقی پر حیثگار اور اللہ کے ولی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دو دو تکے کے لونڈے اٹھ کر ممبروں پر ناچیں اور یہ سمجھیں کہ ہماری اجارت آنی ہے تو میرے خیال میں یہ اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتے تو ہمیں سو بار سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا عظیم منصب ہے اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جسے امام بنا لیا پھر اس کی چوگلی بھی بطنک کریں ہاں کوئی قابل اصلاح بات ہو تو اس کو علیت کی میں کہیں کہ مولانا یہ آپ کو ججتا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سر بازار مولی صاحب کی کلاس کریں مولی صاحب صفائی نہیں کر دیں مسجد نہیں مولی صاحب کسی قلیم نہیں مشاہد مولی صاحب صفائی نہیں زدیہ کی دیں یہ نہ کہیں ان سے یہ اس کا منصب نہیں ہے یہ مسجد کی خدمت ہے یہ سارے چودریوں کو بھی کرنے چاہیے پیروں کو بھی مولویوں کو سب کو مل کر کرنے چاہے اور اگر آپ اتنے مالدار ہیں مطمئن ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک بندہ متعین کریں اس کام کے لیے مختص کریں جو مسجد کی صفائی کریں مولوی کا کام یہ نہیں ہے مولوی کا کام ہے وقت پر نماز پڑھائیں وقت پر یہ بات میں تمام علماء سے کھوں جو آپ وقت دیں اس وقت کے پابندی کریں جو متعین ہو آپ کی مسجد میں لکھے پھر اس پر پڑھ دیں بڑا چھوٹا کوئی رہے یہاں کبھی کوئی ہوتا ہے عیدینہ دو دفعہ ہی میں آتی ہیں سال میں عید میں کوئی دو چار منٹ کی کمی بیشی ہو جائے تو ظاہر ہے یہ ایک مجبوری ہے لیکن عام حالات میں کوشش کریں کہ جو ٹائم لکھ دیا ہے اس کو پورا کریں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ گروپ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یار مولوی صاحب جلدی جان چھڑھ دیں یعنی کہ ہمیں کسانی میں ٹالتے ہیں مشکل نہیں ہے میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں تو وہ اس لیے زیادہ ٹائم پہ آتے ہیں کیونکہ ان کو بتائیں کہ یہ ٹائم زیادہ نہیں لگتا جو ٹائم اس نے لکھا ہے اسی پر پیارت دیتا ہے سو یہ تمام بزارشات ہیں مختبور میں کافی زیادہ تنبو آگیا ڈائیورسٹی آگیز پر میں آپ سے معذرت خواہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری مقبول فرمائے بارے نکر میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کے تمام صاحب ذات بران کو اور ان کے عزت وقرب آپ اللہ علیہ وسلم صبر جمیل عطا فرمائے انہوں علیہ وسلم خدیر